کیا آپ نے کبھی بیٹنو ایٹ اینڈ کریم کو ایزا بیوٹی کریم استعمال کیا ہے کیا آپ نے کبھی بیٹنو ایٹ اینڈ کریم کو ڈائریکٹ اپنے چہرے پہ لگایا ہے کیا یہ کریم آپ کے رنگ کو گورا کرتی ہے یا پھر ہم اس کریم کو ڈیفرنٹ کریمز میں مکس کر کے اپنے رنگ کو گورا کر سکتے ہیں اور اس سے رنگ گورا ہو بھی جاتا ہے کچھ دنوں میں السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب آج ہم ڈسکس کریں گے بیٹنو ایٹ اینڈ کریم کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سائیڈ ایفیکس کے بغیر تو اگر آپ کی سکن پہ کوئی سکن برنز ہیں یا آپ کے کوئی کٹ کے نشان ہیں یعنی آپ کی سکن اگر جلی ہوئی ہے یا آپ کو کوئی سکن پہ کٹ کے نشان ہے تو آپ اس کریم کو استعمال کر سکتے ہیں ان داغوں کو مٹانے کے لیے لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کی سکن جلی ہوئی ہے یا آپ کی سکن پر کٹ لگا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے آپ صرف ان نشانات کو ختم کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کٹ لگے ہیں یا آپ کو کوئی ہاتھ جل گیا ہے تو اس کے لیے ایک فیوڈک ایج کریم آتی ہے وہ بہت اچھی کریم ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو مارکس پر کس طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی کہ میرا یہ جو ہاتھ ہے یہ دیکھئے اس پر یہ کٹ کا نشان ہے تو اس کے اوپر میں اس کیم کو کس طریقے سے لگاتی ہوں یہ میں کریم لوں گی تھوڑی سی اور اس کو میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں اور پھر ایسے تھوڑا سا میں اس کو پھیلا دوں گی اور اس کو میں چھوڑ دوں گی میں اس کیم کو رات کے ٹائم پر لگاتی ہوں کیونکہ دن میں تو آپ نے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے ہاتھ آپ کے گیلے ہوتے ہیں تو پھر اس کریم کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور رات کو لگانے سے یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ یہ ساری رات لگی رہتی ہے اور پھر بہت جلدی آپ کے نشان اس سے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ اس کریم کو ایزا بیوٹی کریم بھی استعمال کرتے ہیں تو کیا ہم اس کریم کو ایزا بیوٹی کریم استعمال کر سکتے ہیں جی نہیں آپ اس کریم کو ایزا بیوٹی کریم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کریم آپ کے چہرے کی سکن کو بہت زیادہ تھن کر دیتی ہے یعنی آپ کی سکن کو بہت زیادہ پتلا کر دیتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو سکن ہے اس کی اپر لیر جو ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے اور جو نیو سکن آتی ہے وہ بہت ہی پتلی آتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے بلڈ ویسلز بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ تھن ہو جاتی ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے فیس پہ بہت زیادہ پیمپلز ہیں تو آپ نے صرف پیمپلز کے اوپر اس کو لگانا ہے آپ نے اس کو پورے چہرے کے اوپر نہیں لگانا کیونکہ اس کی اندر سٹیرویڈ موجود ہیں اور نہ ہی آپ نے پیمپلز کے اردگرد والی کسی سکن پہ لگانا ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف پیمپلز کے اوپر اس کو ہلکا ہلکا لگا لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو تین دن تک دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے پیمپلز کم ہو رہے ہیں اس کو اس کریم کو لگانے سے اور اگر آپ کے پیمپلز میں فرق پڑا ہے تو پھر آپ اس کریم کو صرف اپنے پیمپلز کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن آپ اس کریم کو اپنے فیس کے اوپر نہیں لگا سکتے اور ٹین ایجرز تو بالکل بھی اس کریم کو یوز نہ کریں کیونکہ ان کی سکن بہت ہی زیادہ سینسٹیب ہوتی ہے اور جب ایک دفعہ آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے تو اس کو رپیئر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ اس کریم کو ایزا بیوٹی کریم استعمال نہ کیجئے صرف آپ اس کریم کو اپنے داغوں کو مٹانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ